اسلام علیکم Q&A کی ایک نئی اپسٹوڈ کے ساتھ میں تاہیدار شاہ حاضر ہوں بہت معذرت کے قسط نمبر گیارہ میں تھوڑا سا میرا موٹ ڈل تھا لیکن پھر بھی میں مجھے جہاں مسکوانا پڑا وہاں پہ میں مسکوانا آئے بھی اور کل زیادہ ہی میں سنجیدہ تھا مجھے کافی اس طرح کی شکایات محصول ہوئی ہیں شکایات نہیں یعنی کہ حیرانگیاں آئیں ہیں کہ آپ اتنا سیریس کیوں تھے حالانکہ آپ کے چینلی کا نام جو ہے وہ بہت زمداری بنتا ہے کہ آپ کے چینلی کا نام ہے فن مستیوی تاہیدار شاہ تو آپ کا بھلے اندر جتنی ٹوٹ پوٹ یا ٹوٹ پوٹ چلتی رہتی ہو لیکن اوپر جو اپنا موڈ ہے وہ اچھا ہی رکھا کریں میں کہے چلے ٹھیک ہے بھئی اسی ہی کریں رجب باتے میں بھی انسان ہوں اور میرا جو جولی موڈ ہے یا ہسمک رہنا یا جو مزاق مستی وہ ہمیشہ تو نہیں رہ سکتی نجیب و فراز ساکام سینسز ایسے آتے ہیں جس میں انسان کے جو موڈز ہیں وہ شفٹ کرتے ہیں چلے خیر سب سے بہتر کچھ سیزیشنز آئی ہیں کہ ایسا لگری کا سروائرول بہت آلہ تھا ایک بار پلیس ایک بار پھر ذرا ٹھہر کر جائے گا ضرور اور ایک ایک اور نئے طریقے سے ایکسپلور کیجئے گا چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسی کریں گے ٹھیک ہے تعریف آئیے کہ اس دفعہ کہیں کوئی کسی روز بہت ہانٹڈ لگا اور آپ نے ایڈیٹنگ کے دوران کچھ نئی ٹیکنیکل فیچرز کا اچھا use بھی کیا اچھا ہر نے اچھا لگا ماش اللہ اللہ تع teachers آچھا تعریفیں ایک اور ہیں کہ کام اچھا لگا ماش اللہ اللہ تع teachers اور ایک اور ہے good job اللہ تع Louisiana ا علیہ وس W jako اس کے لئے گریٹ تاجدار ٹھیک ہے اس کے لئے throw camera result اچھا ہے اچھا camera result اچھا ہے بہت شکریہ میری قزن ہے میں نام لے لوں ان کا سکلین سکلین وہ اس پرگرام کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تو سکلین نے مجھے ایک سجیشن دی کہ کوئی مشہور برینڈ ہے اس کا آپ موبائل لیں تو اس کا موبائل جو ہے اس سے بھی زیادہ ساف شفاف پکچیزیشن کرتا ہے اس کے اندر مزید فیچرز بھی ہیں تو بالکل سویٹھارٹ میرے کزن میرے بھائی بالکل میں آپ کی جو سجیشن ہے اس میں میں ضرور عمل کروں گا اللہ تعالی مجھے بہت جل توفیق دیں کہ جو اپگریٹ کا خیال آپ کو میں چینل کے لیے آتا ہے اور جو نیک تمنہ ہے آپ کی وہ ضرور پوری ہو اور بھائی تو بھائی ہوتے ہیں خواہ وہ سکے ہو یا کزنز ہوں وہ تو بھائی ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ بالکل آپ کی دعا ہونی چاہیے تو یہ آپ کے جو بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں تو یہ ضرور ترقی کریں گے ٹھیک ہے آمین سمامی اچھا جی آپ سوالات کی جانے باتے ہیں سوال ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ پیرنومل انویسٹیگیشن جانا چاہے تو ہاں ہاں بالکل میں تو اکسر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پیرنومل انویسٹیگیشن کے لیے ساتھ چلنا ہے تو چلیں بالکل آپ جہاں مجھے کوئی جگہ سجس کر رہے ہیں تو آپ ساتھ بھی چلیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اچھا جی سوال نمر دو ہے کسی یوٹیوبر کے ساتھ کولائب کپ کر رہے ہیں یہ سوال تو آپ اس سے نہیں کریں کیونکہ میں نے ایک دو یوٹیوبر کے ساتھ کولائب کرنے کا سوچا جن کا میں نے بتایا ایک دو کیا ہاں اس طرح میں سوچا تھا ایک سے تو خیر جا کے ملاقات ہو گئی تھی لیکن میں نے کولائب کی بات ان سے نہیں کی تھی ٹھیک ہے اور جو دوسرے ہیں ان کو میں نے نازمباد چار نمبر میں بہت ڈھونڈا تو ان کی سٹوریز اور شورٹس مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید وہ کبھی نازمباد نمبر چار میں ہوتے ہیں یا دو میں ہوتے ہیں تو میں نے کہا یا رب کیا خواری کاٹ نہیں پھر مجھے کسی نے احساس دلایا کہ تم کیا خواری کاٹ رہے ہو تم جب دیکھ رہے ہو کہ ایک بندہ مل کے نہیں دے رہا اور دوسرے یہ کہ جب تم اس کے چینل پر ڈریکلی میسج کر رہے ہو اپنا حوالہ دے رہے ہو وہ پھر بھی کومنٹ ڈلیٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو تمہیں کام سے جل رہا ہے یا پھر وہ تمہیں کام نہیں کرنا چاہتا یا تو اس کو تمہارا انداز گفتگو بہبولا لگتا ہوگا جو کہ تم بالکل نیچرل ہو یا کوئی اور وجوہات ہوں گی وہ اپنے آپ میں ہی علچہ ہوگا یا میں نے کسی روحانی عالم سے بتا کیا تو انہوں نے نے کہا کہ نہیں نہیں یہ لڑکا تو خود اتنے ہانٹٹ انویسٹیکیشن کرتا ہے تو یہ تو خود چکڑا ہے کیونکہ وہ اکثر کہتا بھی ہے وہ اکثر کہتا بھی ہے کہ میرے جو گھٹنے میں جو ہے جو ہے فیزی تھرپی ہوگی اور میرے گھٹنے پر زور آ گیا ایک دو لوکیشن پر وہ گیا ہے وہاں پر اس کی گھٹنے پر زور آ گیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ مت تم تعلقات رکھو وہ خود اتنا چکڑ میں آیا ہے لیکن میں نے پھر یہ کہا کہ خیر ہوگئے جس کی دوستی جہاں ہونی ہے وہ ہوگے رہے گی اس سرسمین پر اور کوئی روک نہیں سکتا جس نے جہاں ملنا ہے وہ ملے گا خواہ پیار محبت کے لئے ملنا ہوگا خواہ دوستی کے لئے ملنا ہوگا خواہ یوٹیوب کی جو کولابریشن ہے اس کے لئے ملنا ہوگا مل کر رہیں گے انسان کا آپس میں ملنا جو ہے وہ ایک بہانہ ہے اور ویسے بھی ہماری جو روحیں ہیں نا جو ہم دنیا میں جتنے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ہماری روحیں پہلے اس دنیا کے بننے سے پہلے ہی بن چکے تھیں عالمِ عربہ میں ہوں ہم لوگ ملاگاتیں کر چکے ہیں آپس میں ٹھیک ہے اس بارے میں جو ہے آپ اور بھی تصدیق کیجئے گا جو میں نے کہا ہے اچھا جناب بس یہ کہ نہیں کیا میں نے بہت کوشش کی کولاب کرنے کی لیکن دو تین بار ایسا ہوا کہ میں اپنا نمبر ڈالا تو وہ جو ہیں جو بھی ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا تو انہوں نے میرے نمبر ڈیلیٹ کر دیا بجائے اس کے کہ وہ کونٹیک کرتے کولابریشن کرتے مل کے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ہی برادری کہوں اور ان کی ہی جیسا کونٹنٹ میں جو ہوں رن کر رہا ہوں تو کولاب کرنے میں کیا چاہتا ہے جب دو لوگوں کا کام ایک جیسی جیسا ہوتا ہے تو وہ مل کے کرنا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں لیکن پتہ نہیں ان کے خیالوں میں کیا چل رہا ہے وہ ابھی تک مجھ سے ملے نہیں کچھ گتوشنیت نہیں ہوئی لیکن پھر بھی اپنی طرف سے رائے نہیں قائم کرنا چاہیے کسی اجنبی سے کہ جب تک آپ اس سے ملے آپ ملیں کچھ وقت گزاریں پھر آپ رائے قائم کریں گے پھر وہ مناسب ٹائم ہوگا چلیں خیل سوال نمبر تین ہے کوئی سٹوری ٹائم نہیں آ رہا بچہ سٹوری ٹائم کی ٹوپکس جو انمانات ہیں وہ میرے ذہن میں آتے رہتے ہیں انشاءاللہ میں ان کو نوٹ ڈاؤن کرتا ہوں بہت زمزد چیزیں ہیں ذہن میں انشاءاللہ بہت جل سٹوری ٹائم بھی آ جائے گا تو اس انتظار کر لیں سوال نمبر چار ہے وہ دن کی اور اپیسوڈ کیوں نہیں آ رہی وہ دن کیا ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی تو دیکھیں چار پاہ دن پہلے میں نے اپیسوڈ ٹو ڈالی ہے وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ اور بھی ڈالوں گا میں سوال نمبر پانچ ہے سہر زندگی کب آئے گا خاص طور پر اپیسوڈ ٹو سہر زندگی انشاءاللہ میں بنا رہا ہوں دعاصل سہر زندگی کے لئے میرے گیٹ اپ ایسا نہیں ہوتا میرے گیٹ اپ کچھ دوسرا ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں اپنی سر گرومنگ پہ کام کر رہا ہوں انشاءاللہ جیسے ہی وہ کچھ ہوگا تو وہ پروگرام بھی حاصل ہو جائے گا سوال نمبر چھے ہیں کہیں کوئی کسی روز کے لئے ہفتے میں دو اپیسوڈ کب سے لاؤ گے یہ کہاں سے آتے ہیں لوگ کون ہیں یہ لوگ ڈھونڈو انہیں اچھا کہیں کوئی کسی روز کے لئے ہفتے میں دو اپیسوڈ کب سے لاؤ گے میں انشاءاللہ لاؤں گا میرے پوری کوشش ہے کہیں کوئی کسی روز جو میرا شوہ ہے اس کے لئے ہفتے کو ہی ریکھی کرتا ہوں سیم ڈے ریکھی ہوتی ہے سیم ڈے شوٹ ہوتی ہے سیم ڈے میں اس کو کرتا ہوں گھر آتا ہوں ایڈٹ کرتا ہوں ایڈٹ کر کے اس کو میں پریمیر پر ڈالتا ہوں سن ڈے کے لئے اگر سیٹری کی رات میں کر رہا ہوں تو پھر میں اتوار کی گیارہ بجے اپلوڈ کرتا ہوں 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 نگھرتا ہوں تو اس کے لئے اگر اپنی طرف سے فیننس لگانا چاہے تو اس کے لئے بھی بلکل انویٹڈ ہیں باتشیت کریں اور اس چینل میں اگر وہ چاہتے ہیں دیکھنا کوئی ایسا کونٹینٹ جو کہ آنا چاہیے لیکن وہ ابھی شاید میری بھی خیال ہوں کہ محور میں نہیں ہے یا مجھے اس کا شاید تک خیال نہیں آیا یا میں وہاں تک نہیں پہنچا تو پھر آپ مجھے پہنچائیں آپ آئیں اگر آپ اچھے فیننسر ہیں فنڈنگ اچھی کر سکتے ہیں مجھے اس چینل کو اپلوڈ کرنے کے لئے کیسا کونٹینٹ آنا چاہیے کیسا ریکارڈ ہونا چاہیے جیسے میں اکثر کچھ سیریس کہانیاں دوستی کی اور کچھ کومیڈی سکٹس میں چل رہے ہوتے ہیں کیا یار مطبع میں ذہن میں ڈیالوگز بھی چل رہے ہوتے ہیں سکرین پلے بھی چل رہا ہوتا ہے کچھ ایسا لیکن وہی بات ہے کہ دل یہی کہتا ہے کہ کاش یہ مطبع شوٹ ہو جاتا تو اگر کوئی میسا آکے کیونکہ آپ میں سے لوگ بہت سے ایسے ہیں جو کہ ہزار سے اوپر ہو چکے ہیں کوئی تو پیار کرتا ہوں یا کرتے ہوں گے تو آئیے بالکل میں آپ کا استرکال کروں گا اچھا جی اب سوال نمبر ساتھ ہے کیوں نہیں اپیسوڈ 11 کے بعد وقت پر کیوں نہیں لگاتے اب انشاءاللہ یہ لگی رہا ہے یہ لگی رہا ہے دیکھ رہے ہو نا بس ٹھیک ہے میں کوش کروں گا کہ کیونے کو جو ساتھا بجائی رہے پہلے میں سوچا تھا کہ سیزن ون کی گیارہ پیسوڈ ہی رکھوں لیکن تھوڑا سست تھا میں تو میں نے کہا چلیں کرتے ہیں اب یہ آگیا آپ کا سامنے دیکھیں اس کو انشاءاللہ آگے بھی آئے گا اسی بات نہیں ہے سوال نمبر آکے فنکار بائے ازلان شاہ کب آ رہا ہے فنکار بائے ازلان شاہ دیکھیں اس کا جواب میں کافی بار دے چکا ہوں اور اس کا جواب یہی ہے کہ وہ ان کی تیریٹری ہے وہ ان کا چینل ہے ازلان شاہ اور وہ کبھی گلشن میں رہ کے جا چکے ہیں میرے دوست ہے وہ کبھی اور ابھی بھی میرے دوست ہیں لیکن اب وہ چکے بہت بڑے آدمی بن گئے ہیں لیکن جب بھی مجھے اچھی امید ہے کہ جب بھی میں ان کے سٹوڈیوز جاؤں گا یا کہیں ہم لوگ ٹکر جائیں گے یا کہیں مل جائیں گے انشاءاللہ کہیں ملاقات ہو جائیں تو وہ بالکل اسی اندازوں ملیں گے وہ ان لوگوں میں سے ہے ماشاءاللہ جو بڑے لوگوں میں شمار ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایٹیٹیوٹ کا اے نہیں ہے بالکل کوئی رویہ نہیں ہے اس کے اندر ایسا اور یا مزاج جیسے کہ مزاج بڑے ہائی فائی ہو گئے ہیں یا مزاج والا بندہ ہو گیا ایٹیٹیوٹ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ ڈاؤن ٹوارت ہے ماشاءاللہ وہ جتنا زمین میں ہے اتنا پھر اوپر ہے وہ تو یہ ہے اچھا اچھا ملتا ہے اچھا ملتا ہے پیار دیتا ہے وہی پیار دیتا ہے جو اس کا پیار ہوا کرتا تھا کبھی ماشاءاللہ بہت پیسے والا ہی رائیس ہے میں کہہ سکتا ہوں اناسا کہ وہ کروڑوں پتی ہے ماشاءاللہ لیکن دوست تب نایاب ہوتا ہے جب وہ دولت حاصل کرنے کے بعد بھی دوستی اس کے تقدس اور اس کے حرمت کو جانتا ہو بس میرے لئے کافی آئی ہے سوال نمال نو ہے کیا کیا یوٹیوب کے لحاظ سے کیا کیا یوٹیوب کے لحاظ سے upcoming ہے یوٹیوب کے لحاظ سے کیا کیا upcoming ہے یہ تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا upcoming کے لئے میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ مجھے چیزیں بنانی ہیں تو اس کے لئے جو چیزیں میں سوچتا ہوں تو اس کا جب سکرین پلے سوچو یا پروپس یا بہت سائی چیزیں آتی ہیں فیسلیٹیز اور تیکنیکل فیسلیٹیز تو وہ پھر کافی مہنگا ہوتا ہے وہ تو جیسے میں نے کہا تھا میرا بخرا ہے یا کافی سائی چیزیں ہیں جیسے سرکٹے ماموں ہیں اور میں نے کافی سارے ماضی میں اعلان کیا ہیں جیس میں کہ جاتو ان کو میں ڈیجٹل ہی تھوڑا سا اپگریٹ یوں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سمپل سی ویڈیو نہ لگے کہ اگر کوئی ماجیکل سٹوریز ہیں تو اس کے اندر اچھا وی ایف ایکس یا سپیشل فیکس جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوں تو میری یہ خواہش ہے اللہ کرے یہ ویڈیو دیکھیں کے بعد کوئی مجھ سے ضرور آپ پی آئے کرنے والوں میں سے یا کوئی احسابی ہو وہ اگر میرے چینل کو اچھتاں ٹٹرول کے دیکھ کے میری باتیں سن کے جو ہے وہ واقعی ہے یہاں پہ لبائی کا ہے کہ یار واقعی کہ آپ کے ساتھ میں پیسا رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ فینلس کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے چینل کو میں اپگریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ والا کونٹنٹ آئے اور ایسا آئے اور فکر نہیں کریں تاہیدار میں ہوں بس آپ کے آپ بس بتائیں کہ تکھٹ جائے کیا ہے تو پھر میں انشاءاللہ وہ پھر میرا کام ہے کیا اوڈیشن لینا کیا ٹیلنٹ کو جمع کرنا کیا شوٹ کرنا کیا ٹیکنیکل کسٹیز اللہم امین اللہ کرے ایسا ہو جائے میں فنمستی ویتاہ دارشاہ کو میں بہت بڑے مقام پر دیشنا چاہتا ہوں افٹرال تین سال ہو گئے ہیں کہ سمجھیں کہ ماں جو ہے نا وہ بچے کو پال ہوئی ہے وہ بچے تین سال کا ہو گیا ہے اور ماں جو ہے اپنے اوڑات کو چھوڑتی نہیں ہے کبھی اور میں بھی نہیں چھوڑوں گا اس کو سوال نمہ دس ہے کھانے کی ریسپیس کب سے ریسٹارٹ کر رہے ہیں کھانا پکانے کی ریسپیس انشاءاللہ میری بہت جد کوشش ہے کہ میں جو ہوں کروں اسٹارٹ اور بلکل یہ ہوگا ہے شوٹس تو ڈال رہے ہیں آپ شوٹس دیکھیں ٹھیک ہے اچھا جی سوال نمہ گیا رہا ہے کبھی کراچی کی خوبصورت لوکیلز کو بھی ایکسپلور کریں کیوں نہیں کرتے کراچی کی خوبصورت جگہ ہیں ہاں انشاءاللہ بلکل بلکل میں واقعی یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی دوہزہ بائیس سے میں نے آؤٹ ڈور اتنا کوئی بلوگنگ نہیں کی ہے صحیح ہے کیونکہ میں برے برے لوگ میں فس گیا تھا برے روحانی نورانی لوگ میں فس گیا تھا میں جو کہ کبھالیاں کر رہے ہیں اور پتری کیا کریں تائیدان میں فیلم میں چل رہے ہو ہاں ایسے لوگ تھے جو مطب اس کو لئے بہت عجیب باتیں کرتے تھے کہ مزار کے لئے پھول لیاؤ تمہارے یہ دادا ہیں اور میں بھی اب تمہارا باپ ہوں میں تمہارا مرشد ہوں اور یہ وہ تم اللہ کو نہیں سوچو ناؤس بللہ تم کوئی بھی سکر اسکار کرتے ہیں مجھے سوچو تو وہ میرے راستے سے ایسا ہوتا ہے اللہ معاف کرنے استغفراللہ میں ایسے برے لوگ میں فس گیا تھا کچھ ویڈیوز لگیں تھی میں نے ان کو پھر ڈیلیٹ کر دیا استغفراللہ تو وہاں سے بہت ساری ٹیلنٹ میرے بہت ساری ٹیلنٹ میرے بہت سارے انرڈیز لگتا ہے کہ اس نے سلب کر لیا لے لیا اور میں جو آپ تین سال پر میری ویڈیوز دیکھیں یا اس طرح میں کیا بندہ ہوتا تھا لڑکا تو خیر میں نہیں ہوں میں آدمی ہوں مرد ہوں علمد اللہ لیکن میں میں چیز ہوا کرتا تھا ایک بوم بول کرتا تھا انرڈی کا بھندار تھا انرڈی لیویل بڑا اچھا تھا میرا میں کونٹینٹ کی شوٹنگ ایسی بھی کرتا تھا کہ میں دو دو دن نہیں سوتا تھا ایسا جن تھا ایسا دھتی تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا دعا کریں میرے پلیز دعا کریں گے جو جو دعا کریں گے وہ انشاء کہے گا مجھے ٹھیک ہے کہیں گے اچھا جی سوالنا میں بارہ ہے لال عشق پہ آپ کے شوٹ پہ دانس اچھا کیا تھا لگتا ہے کافی عرصے بعد کیا ہے اور ویڈیوز کا باری ہیں لال عشق ایک گانا ہے تجھ سنگ بیر لگایا ایسا رانہ پھر میں اپنے جیسا یہ لال عشق یہ ملال عشق ڈانس پانس میں نہیں کیا وہ عرصے بعد کمبائے کیا میں کچھ خاندان کی بچے بہت چھوٹے وہاں کرتے تھے ان کے سامنے میں کیا کرتا تھا پتہ نہیں کتنے کوئی پانس سولہ سال بعد میرا کمبیک ہوا ڈانس میں ایک شوٹ میں ڈالا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں ایک راتھ سن رہا تھا کچھ دن پہلے جمعے کی بادے شاہد جمعے کی راتھ میں سن رہا تھا تو میرے دل چاہا کہ میں کرتا ہوں اس پہ اٹھا شوٹ کروا دیا چلو خیر دانس تو جب میں آج سے پاندہ سولہ سال پہلے بھی کرتا تھا تو میں کوئی پروفیشنل یا کوئی سکھا نہیں تھا کوئی یا مجھے کوئی وہ نہیں تھا اس طرح میں کوئی نہ سکھیا تھا میں کوئی اس طرح سے نہیں سکھتا تھا لیکن جو ہونگا ہونگا کئی سے اداپٹ کر لیا دانس میں میرا دانس کوئی اسٹیپ جو ہوا وہ اداپٹیشن پہ تھے جس طرح موزک میں نے فیل کی اس طرح میں نے خود سے بنا لیے سٹیپ اور کچھ ایڈاپٹیشن تھے تو اس طرح ہوتا تھا اچھا جی سب سے آخری کوششن ہے کہیں جوب کیوں نہیں کرتے پاپر جب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میرے سب پچھلے دس سال سے یوریک ایسٹ کا مسئلہ تھا بیماریوں کا مسئلہ تھا روحانی مسائل تھے نورانی مسائل تھے کافی روحانی مسائل تھے جادو تعویز تھے میرے اپنے اشتاروں نہیں کروائے خیر وہ خود بھی خوش نہیں ہیں خود بھی برباد ہیں کہیں نہ کہیں اور خود ان کے گھر میں بھی وہ کسی کو بے روزگار کرتے ہیں تو وہ خود ان کے گھر میں بھی حالات بڑے تنگ ہیں تو خیر بدوائیں تو میں نے خیر کسی کے لیے نہیں کی تھی لیکن جتنے لوگ میرے خاندان میں بھی جوب لیس بیٹھے ہوئے تو بس سمجھاتا ہے کہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا باقی یہ کہ جب میں جاتا ہوں خوشی غم ہے سب اچھا ملتے ہیں میں وہی دیکھ کے ہی بس اچھا مل لیتا ہوں بس اتنی دنیا داری کافی ہے جناب میں کسی کو کوئی اپسر میں کہلے گا ہارنی بناتا نہ میں کسی سے اٹھائچ ہوتا ہوں نہ میں دل لگاتا ہوں بس میں اپنے آپ میں رہتا ہوں ہاں اگر میں کسی کو دوستی کی آفر کرتا ہوں تو بہت ڈرڈر کے کرتا ہوں کوئی ایک سیپ کر لے تو اس کی مزے ہو جائیں گے میرے ہی مزے ہو جائیں گے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا لائک کروائی گا بیل ایکن ہٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو برواد پن مستی پتہ دارشاہ کے پردے سے یہ جو پردہ ہے اس سے ملتے رہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات